اسلام علیکم ویڈیو سٹوڈنٹس آج ہمارا سبجیکٹ ہے کیمیسٹری کلاس نمبر سکس ہے اور فرسٹیر کی کیمیسٹری آئیے شروع کرتے ہیں ٹاپک ہے آئیسوٹوپس آئیسوٹوپس کے بارے میں ہم پہلے تھوڑی سی اسٹری دیکھ لیتے ہیں کہ آئیسوٹوپس کا کونسپٹ آنے سے پہلے کیا کونسپٹ تھا جو ڈالٹن اٹومک تھیری تھی اس میں جو کونسپٹ تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اگر ہمارے پاس یہ ایک ایلیمنٹ ہو این اور اس کے ہمارے پاس ایٹمز ہوں ڈیفرنٹ فور ایٹمز ہوں ہمارے پاس سیم ایلیمنٹ کے یہ ایک ایلیمنٹ ہے اور اس کے اگر فور ایٹمز ہیں تو یہ چاروں کے چاروں جو ایٹمز ہیں وہ ہوں گے سیمیلر ایکارڈنگ ٹو ڈالٹن تھیری کہ اگر کسی ایلیمنٹ میں جتنے بھی ایٹمز موجود ہیں وہ سارے کے سارے سیم ہوں گے ان میں کوئی بھی ڈیفرنس ایٹومک نمبر ایٹومک میس کا نہیں ہوگا یہ ایکارڈنگ ٹو ڈالٹن ایٹومک تھیری تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ کونسپٹ چینج ہو گیا یہ دیکھتے ہیں کہ لیٹر آن کیا کونسپٹ تھا اب اسی طرح سے آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہی ایلیمنٹ ہو اگر اور اس کے ہمارے پاس ایٹمز ہوں تو اب ہم یہ ڈالٹن ایٹومک تھیری والا کونسپٹ جو ہے کہ سیمیلر ہیں نہیں کہہ سکتے کیونکہ لیٹر آن یہ ریسرچ ہوئی تھی اور اس سے یہ پروف ہوا تھا کہ یہ جتنے بھی ایٹمز ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کے اندر وہ ضروری نہیں ہے کہ سیم ہو وہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ کس طرح سے ہو سکتے ہیں وہ لیٹر آن میں جو ہے فردر آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں ایٹومک میسز ہوتی ہیں یا تو ایٹمز ریلیٹڈ یا ایٹومک نمبر ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم ڈیفرنٹیئٹ کرتے ہیں ایٹمز کو ایک دوسرے سے سو ایٹومک نمبر کو ہم دیکھیں گے تو ایٹومک نمبر سیم رہے گا سب آئیسوٹوپس کا اب یہ جو کونسپٹ آیا تھا کہ جتنے بھی ایٹمز ہوں گے کسی بھی ایلیمنٹ کے اندر وہ سیم نہیں ہوں گے تو وہ کس بیسز پہ سیم نہیں ہوں گے ایٹومک میسز کی بیسز پہ ڈیفرنٹ ہوں گے بٹ ایٹومک نمبر کی بیسز پہ سیم ہوں گے ان کی سیم پوزیشن ہوگی پریادک ٹیبل میں تو یہ ہو گئی ڈیفینیشن آئیسوٹوپس کی کہ وہ ایٹمز ایلیمنٹ کے جن کے ایٹومک میسز ڈیفرنٹ ہیں بٹ ایٹومک نمبر سیم ہیں تو وہ ہو گئے ہمارے پاس آئیسوٹوپس سو آئیسوٹوپس کیا ہوتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کے ایٹمز جن کے ایٹومک میسز ڈیفرنٹ ہوں اور ایٹومک نمبر سیم ہوں یہی ڈیفینیشن ہے اور یہی اس کی ایسپلینیشن بھی ہے آگے دیکھتے ہیں کچھ ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں ایگزامپلز میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک ایلیمنٹ ہے کاربن اور اس کے تین ایٹمز ہیں یہ جو نیچے ہم ریپیزنٹ کاربن کے نیچے سائیڈ پہ لیفٹ کورنر پہ لکھتے ہیں یہ ہوتا ہے ایٹومک نمبر سب ہی ایلیمنٹ کا ایٹومک نمبر لیفٹ سائیڈ پہ ایلیمنٹ کے نیچے لکھا جاتا ہے یہ سب کا ہو گیا ایٹومک نمبر تو یہ تینوں آئیسوٹوپس ہیں ایٹومک نمبر ان کا ہوگا سیم اور جو چیز ڈیفرنٹ ہو جائے گی وہ ہوگی ایٹومک نمبر اور ایٹومک نمبر کو ہم لکھتے ہیں اوپر والی سائیڈ پہ ٹاپ لیفٹ کورنر پہ تو آئیسوٹوپس کی کیا ہم نے ڈیفینیشن دیکھی ہے آئیسوٹوپس آئیٹمز آئیٹمز آئیٹومک نمبر بٹ ڈیفرنٹ ایٹومک میس تو اس اگزامپل میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو فورٹین ہے یہ بھی ایٹومک میس ہے اور جو تھرٹین ہے یہ بھی ایٹومک میس ہے اور ٹوی ایٹومک میس ہے لیکن اگر دیکھیں تو ٹوی تھرٹین اور فورٹین یہ تینوں ڈیفرنٹ ہیں بٹ سکس سکس اور سکس تینوں سیم ہیں تو یہ ہے ایٹومک آئیسوٹوپس کی کہ یہ کاربن جو ہے ایک ایلیمنٹ ہے اس کے تین ایٹمز ہیں جو کہ تینوں آپس میں ڈیفرنٹ ہیں کس بیسز پہ ایٹومک میس کی بیسز پہ اب ایک اور چیز ہم دیکھ لیتے ہیں جب ہم ایٹومک میس کی بات کرتے ہیں تو اس میں فردر جو ہے وہ دو باتیں ہیں کہ ایٹومک میس اس کا ڈیفرنٹ کیوں ہے ایٹومک میس کس چیز پہ کونسسٹ ہوتا ہے اور ایٹومک میس کے اندر ہم کس چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں آخر یہ ڈیفرنٹ کیوں ہے تو ایٹومک میس جو بنتا ہے وہ کسی بھی ایٹوم کا وہ الیکٹرون اور نیوٹرون مل کے بناتے ہیں تو کسی بھی آئیسوٹوپ کے اندر نیوٹرون جو ہیں وہ چینج نہیں ہوتے اگر ایک کی ایلیمنٹ کے ڈیفرنٹ آئیسوٹوپ ہیں تو نیوٹرون جو ہیں وہ سیم رہتے ہیں اور الیکٹرون چینج ہوتے ہیں اٹومک نمبر جو ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں پروٹون اٹومک نمبر نہیں چینج ہو رہا یہاں پہ سب کا سیم ہے سو پروٹون نمبر جو ہے وہ سب کا سیم ہو گیا اٹومک نمبر سیم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پروٹون جو ہیں وہ سب میں سیم ہیں لیکن اگر اٹومک میس ڈیفرنٹ ہے تو الیکٹرون جو ہوئے وہ سیم ہوگے جو ڈیفرنٹ ہیں وہ نیوٹرون ہیں تو اگر آپ سے کوئی بھی یہ کوئی اٹومک نہیں آتا اٹومک میس ڈیفرنٹ ہوگا تو نیوٹرون کی وجہ سے ہوگا الیکٹرون کی وجہ سے نہیں ہوگا ایک اور جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے آئیسوٹوپ سے ریلیٹیڈ وہ ہے ریلیٹیو اپننس آف آئیسوٹوپ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ریلیٹیو اپننس کا کیا میننگ ہے آئیسوٹوپ سے ریلیٹیڈ یہ کس طرح سے ہوتا ہے تو اس کے لیے اب اگزامپل دیکھیں ایک یہ ہائیٹروجن کے دو آئیسوٹوپ ہیں پروٹیوم اور نیوٹریوم اس کا نمبر ڈیفرنٹ ہو گیا تو یہ کس وجہ سے ڈیفرنٹ ہے یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے نیوٹرون کی وجہ سے ڈیفرنٹ ہے تو جو نیچر میں اس کا یہ پروٹیوم ایگزسٹ کرتا ہے آئیسوٹوپ ہائیٹروجن کا اس کی جو نیچرل ابنڈنس ہے وہ 99.985 ہے اور اسی طرح سے نیوٹریوم کی دیکھیں تو وہ ہے 0.015 تو زیادہ ابنڈنٹ ہوا جو پروٹیوم ہے جس کا میس نمبر 1 ہے جس کا میس نمبر 2 ہے وہ زیادہ ابنڈنٹ نہیں ہے یعنی نیچر میں زیادہ کونٹیٹی میں اگزسٹ نہیں کرتا زیادہ نمبر میں اگزسٹ نہیں کرتا اب میس دیکھیں تو اس کا میس ہو گیا 1 اور اپروکسیمیٹلی 2 ہے اس کا میس سو جو زیادہ ابنڈنٹ ہوتا ہے ہم نمیریکلز میں اور اس طرح سے فردر سٹیڈیز کے لئے یوز کرتے ہیں یہ ایک جنرل کونسیپٹ ہے کہ اس کی زیادہ ہو گیا اس کو ہی اس کا ہی میس جو ہے فردر یوز کریں گے اب ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں ایک قویسچن ہے how many آئیسوٹوپس آف این ایلیمنٹ ایگزیسٹ یعنی کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے کتنے آئیسوٹوپس ہو سکتے ہیں تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے دو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں آپ وہ دیکھیں وہ مائنڈ میں رکھیں کوئی ایم سی کیوز ہوں یا شاوٹ کسٹنز ہوں تو اس کے لئے آپ لازمی ایٹومک نمبر ہے اور نیٹوجن کا سیون ایٹومک نمبر ہے تو سکس ایٹومک نمبر کیا ہو گیا ایون ہو گیا اور سیون ہو گیا آڈ ایون ایٹومک نمبر ہوگا تو اس کے جو ہوں گے ہمارے پاس آئیسوٹوپس وہ زیادہ ہوں گے فار اگزامپل کاربن کے اگر ایون ایٹومک نمبر ہے تو اس کے کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو آئیسوٹوپس ہوں گے جو سٹیبل بھی ہوں گے یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سٹیبل آئیسوٹوپ جو ہوں گے وہ لارج نمبر کے ہوں گے کاربن کی تو جسٹ ایک اگزامپل یہاں پہ دی گئی ہے جتنے بھی ایون نمبر والے 2 سٹیبل آئیسوٹوپس سو جس کا ایون ایٹومک نمبر اس کے زیادہ ہوں گے اور جس کا آڈ ایٹومک نمبر ہوگا اس کے آئیسوٹوپس کا جو نمبر ہے وہ ہوگا دو زیادہ سے زیادہ دو ہوگا سٹیبل آئیسوٹوپس کا سو یہ بات آپ نے یاد رکھ نی ہے دو ایمپورٹن پوائنٹس ہیں ایون اور آڈ سے آپ نے یاد رکھ نا ہے ایون ویسے بھی ہم جو ہے ورڈ اچھے کیلئے یوز کرتے ہیں تو زیادہ آئیسوٹوپس اب یہ ایک ٹیبل آپ دیکھ لیں یہ نیچرل آئیسوٹوپس آئیسوٹوپس کا ٹیبل ہے اس میں فردر کچھ آئیسوٹوپس دیئے گئے ہیں اور ساتھ ہی ان کی نیچرل آئیسوٹوپس دیئے گئی ہے ساتھ ہی ان کا میس دیا گیا ہے آل دو ہائیٹروجن کے دو آئیسوٹوپس ہیں یہاں پہ اور ان کی آلڈی میں نے آپ کو اگزامپل میں آئیسوٹوپس بتائی ہے ابھی کاربن کے آپ دیکھ لیں تو دو آئیسوٹوپس ہیں ان کی بھی اسی طرح سے نائیٹی ایٹ ہے ایک اور ایک ہی ون پرسنٹ ہے اور میس جو ہے اور ایک کاربن کا جو میس ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے جس بھی آئیسوٹوپ کی زیادہ ہوگی اسی کا میس کنسیڈر ہے اور پھر جو نائیٹوڈن کا سیکنڈ آئیسوٹوپ ہے اس کا 0.3 ہے اور لازٹ والا جو کولم ہے اس میں 14 میس ہے اور 15 میس ہے اور 14 میس ہم یوز کرتے ہیں کومنل لی سو نیچر لابرننٹ والے آئیسوٹوپ کا میس ہوگیا کیلکولیشن کے لیے یوز اور اسی کو اپنے یاد بھی ڈھکنا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو تینکس فور ووچنگ ویڈیو ڈو سبسکرائب the چینل فور مور ویڈیو تشوید تشوید